سبھی کسان بھائیوں کا ہمارا یوٹیوب چینل سورہ و انڈین فارمر میں فرص سواگت ہے آج ہم دان کے کھیت میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میری دان پچیس دن کی ہو چکی ہے اور بہت اچھی گروت کر رہی ہے اس کی گروت کا کارڈ راستانک کھا نہیں بلکہ اس میں جو اس سے پہلے فسل تھی اور دمونگ کی اس کا جو بھوسہ تھا میں نے اس میں بکھیر دیا تھا اور اس بھوسے کے کارڈ یہ کہیں نہ کہیں آپ کو فسل گروت کرتی نظر آ رہی ہے یہاں پر رسانک کھادوں کا پریوک بہتا ہے یا لوگ کرتے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ بینہ کھاد کے کھیت اچھا نہیں بن پائے گا لیکن میں نے یہ شروع کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ اتنا پرباہ بھی نہیں ہے کیونکہ جب ہم کھاد اچھے سے ڈالیں گے ڈی اے پی ڈالیں گے یا یوڈیا ڈالیں گے یا پھر سلفٹ ڈالیں گے انک کھادوں کا پریوک کر کے فسل میں شروع میں گروت دکھائی دیتی ہے لیکن بعد میں آتے آتے اس کی جو گروتتا ہے اس میں کمی نجر آنے لگتی ہے لیکن یہ جو فسل ہے میں نے پورتے اس میں ارد اور موں کا بھوسہ بکھے رہا ہے تو کئی نہ کئی آج فسل پچھے دن کی ہو چکی ہے تو اس سے پہلے میں دھان کیا تو اس میں ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے جیسے کلے آج میں بیس پچھے سے تیس کلے تک ہو رہے ہیں اور جب ہم پچھے دن کی فسل پہلے لیتے تھے تو اس میں قریب پینتے سے اوپر کلے ہوتے تھے بس اتنا سا فرق ہے لیکن یہ ہے کہ کئی نہ کئی خاد کا جو بھی خرچہ ہے وہ بھی بچا ہے اور کھاد کا پریوک کم ہوا ہے تو اس میں اپنی جو مٹی ہے وہ بھی اچھی بنی رہے گی اور اس میں میں نے گھاس کی دبائی بھی نہیں ڈالی ہے تاکہ جو ہماری جو گھڑوٹا میں کمی نہ آیا ہماری مٹی ہے وہ خراب نہ ہو دوسرد نہ ہو اس کا پی ایچ لیویل بڑھیا بنا رہا ہے تو اس لیے میں نے کئی نہ کئی یہاں پہ کھاد کا پریوک اور جو کھرپتوار نہ سکے اس کا پریوک نہیں کیا ہے پھر بھی دھان کی گروہ بڑھیا ہے بیس پچھت دن کی دھان ہو چکی ہے اور آگے جو کوٹھری دکھائی دے رہی ہے وہاں پہ سمل لگی ہے اور پانی دیرے دیرے آئے گا تب اس سے ہم گھاس نکالنے کا کام کریں گے اور گھاس جب نکل جائے گی تو اور اچھی گروہ ہو جائے گی اس کی یہاں ایک سمجھ سے آیا ہے گائیوں کی سمجھ سے آیا ہے جو دان تو نہیں کھاتی ہیں لیکن پاس میں آس پاس کے خیت میں باجرہ ہے تو باجرے کو نشٹ کیا ہے تو اسی پلچ میں آپ کو دکھائیں گے کہ ایک سپاس میں کسان ہیں جو رسی لگا رہے ہیں ان کا ادیس یہ ہے کہ گائیوں سے کیسے بچا جائے اور ہم بھی اپنے خیتوں میں رسی لگائے ہوئے ہیں ایک لے اتار کی لگائے ہوئے ہیں جس لیے فسل کی سورچہ ہو سکے سب ہی کسان بھائی یہ کرتے ہیں کیونکہ اپنی فسل کا اتبادن لینے کے لیے کسانوں کو کئی مصیبتوں اور چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے اس کے فسل گھر پہ پہنچتی ہے اس کے بابجود بھی کسان بھائیوں کو لاغت مول کے برابر مول نہیں ملتا ہے اور لاغت مول نہ ملنے کے کارڈ کئی نہ کئی کسان کھیتی میں گھاٹے کا سودا دیکھتا ہے اور ایک نئی سوچنا یہ ہے کہ اندولن پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اندولن بھی کسان کا اسی لیے ہے کہ ہماری جو مانگیں انہیں پورا کیا جائے بھارت سرکار کو بھی سنشت کرنا چاہیے کسان کی مانگیں جو اچت ہیں انہیں پورا کیا جائے کیونکہ کسان بہت محنت کر کے تب ان اتپادن کرتا ہے اور بھارت کی ارت بیوستہ کو صدارنے کا کام کرتا ہے اور ہم سبھی کسان بھائیوں کا ابنندر کرتے ہیں کہ وہ ہماری جو بھارت میں جو بھی اتپادن ہوتا ہے جس کے کار ہمیں بدیس سے ان نہیں لینا پڑتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے ایسے ہی کسان بھائی محنت کھیتوں میں کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے اتپادن اچھا لیتے رہیں گے جیوک کھیتی کریں گے اور رہ سائنے کھادوں کا پریوگ نہیں کریں گے اور مدہ کو دوسر نہیں کریں گے اور اپنے جو کھر پتوار نہ سکے یا کریٹ نہ سکے جو بھی دوائیں ہیں ان کا پریوگ کم سے کم کریں گے اور آگے برابر کریں گے دھن بات ہماری یوٹیوب سے جڑنے کے لیے سبھی کسان بھائیوں سبھی دیکھنے والوں کا موسیقی 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 موسیقی